سردی نے اپنا آپ دکھایا ہے تو توانائی بہران نے بھی سر اٹھایا ہے الپی جی کی قیمت بڑھ گئی ہے کوئلے اور لکڑی بیشنے والے بھی مو مانگے دام وصول کر رہے ہیں گھریلو سارفین تو تنگ ہیں ہی ریکشہ ڈرائیورز، ہوتیلز والے اور دکاندار کی پریشانی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے رپورٹ دیکھتے ہیں گھروں کے چولے تھنڈے کوئی گیس غائب جہاں ہیں وہاں پریشر انتہائی کم انتہائی کے متبادل ذرائع کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں الپی جی کی قیمت 140 سے بڑھ کر 190 روپے فی کلو پہنچ گئی گھریلو سارفین تو تنگ ہیں ہی ریکشہ ڈرائیورز، ہوتیل والے اور دکانداروں کی پریشانی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں گیس کا ریٹ کم ہو تو گاک آئیں گے اور گاک ان کا اخراجات افورڈ ہوگا تو اس حساب سے ہمارا کاروبار بھی چلے گا جب گیس مہنگا ہے تو لوگ اس کو یوز بھی نہیں کر سکتے اور دوسری یہ ہمارا جب گاک پریشان ہوگا تو ہم ظاہر سی باتیں بھی پریشان ہوں گے اُدھر کوئلہ اور لکڑی کی مانگ پڑھی تو دام بھی بڑھ گئے لکڑی فی مند پانچ سو کی بجائے چھ سو سے سات سو روپے فی مند فروکت ہو رہی ہے کوئلہ چالیس روپے سے ساٹھ سے ستر روپے فی کلو جا پہنچا ہے شہری لپی جی کوئلہ اور لکڑی استعمال کرنے پر مجبور ہیں لیکن مہنگائی سے پریشان ہیں لکڑییں لیا کے جلانی پہنی ہو دینا بڑی مشکل ہے سردیاں دے ویچ ویسے بھی سکی لکڑ بڑا مشکل مل دیئے اور جلانواز سے بڑی پرابلم ہے ان کو چاہیے کہ جو گیس اس کو کھول دے دیکھو لکڑییں وہ سات سو مانے ہیں مارا بچہ وہ ایک بچہ ہے اور ماشاءاللہ فیملی گھاڑ میں ہے چہری کہتے ہیں کہ توانائی بہران تو سمجھ میں آتا ہے لیکن کم از کم حکومت اس کے متبادل ذرائع کی قیمتوں کو ہی کنٹرول کر لے کیمرمن عثمان سبزواری اور ساتھی ریپورٹر نتاشا رحمان کے ساتھ سبیل حسن لاہول نیوز